اللہ کے نبی نے کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھا اور پھر دنیا کے سامنے ایسی تعلیم اور کتاب پیش فرمائی کہ آج تک دنیا کی کوئی طاقت اس کا توڑر مقابلہ نہیں کر سکی ہے اس آیت کریمہ سے پتہ ہی چلا کہ آپ کو پڑھانے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے سورہ انقبوت میں اللہ نے فرمایا وَمَا كُمْ تَتَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِنْ كِتَاب وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكِ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ آئے اللہ کے نبی آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكِ اور نہ ہی آپ اس سے پہلے اپنے ہاں سے کوئی کتاب لکھتے تھے اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ اس سے پہلے بھی کوئی کتاب پڑھتے ہوتے یا اپنے ہاں سے کوئی کتاب لکھتے ہوتے تک تو یہ باطل پرست لوگ شک میں پڑھ جاتے کہ محمد تو بہت بڑا عالم ہے محمد تو پہلے سے ہی کتابیں پڑھا کرتا تھا اور محمد تو خطو کتابت بھی کیا کرتا تھا لہٰذا اس نے یہ قرآن خود سے گڑھ کر لکھ لیا ہے تو انپڑھ ہونا یہ این کمال ہے سورہ شورہ میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُن تَتَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ وَلَكِن جَعَلْ لَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ آئے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پہلے دوسرے انبیاء اکرام کی طرف وحی نازل کی اسی طرح ہم آپ کی طرف بھی وحی نازل کر رہے ہیں آپ کی طرف بھی ہم وحی کر رہے ہیں مَا كُن تَتَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ آئے اللہ کے نبی آپ اس سے پہلے کتاب کے بارے میں نہیں جانتے تھے آپ اس سے پہلے ایمان کے بارے میں نہیں جانتے تھے آپ اس سے پہلے قرآن کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ ایمان کی تفصیلات کے بارے میں جانتے تھے وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا لیکن ہم نے اس وحی کو نور بنا دیا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا اور ہم اس نور کے ذریعے سے اس وعی کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور اے اللہ کے نبی آپ تو یقیناً سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں اس آیتِ کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ آپ کی ساری تعلیم و تربیت خود اللہ رب العالمین نے فرمائی اسی لیے تربیت کرنے والے سارے رشتے اتدائی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے پیدا ہونے سے پہلے ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا ابھی عمر کی چھے باریں گزاری تھی والدہ محترمہ بھی دانگیں مفارقہ دے گئیں آٹھ سال کے ہوئے دادہ جان بھی دنیا سے چل بسے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَعَوَا آپ کی ساری تعلیم و تربیت کا انتظام اور احتمام خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے یہ ہے النبی الامی یہ ہے النبی الامی کہ جس کی تربیت اس کے باپ نے نہیں کی جس کی تربیت اس کے دادہ نے نہیں کی جس کی تربیت اس کی ماں نے نہیں کی جس کی تربیت دنیا کی کسی استاد اور معلم نے نہیں کی جس کی تربیت اگر کی ہے تو خالق کائنات نے کی ہے خالق کائنات